دیکھئے آج جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کس طرح سرط پر کشیدگی برک چل رہی ہے ہمارے جوان جوئے شہید ہو رہے ہیں اس بارے میں لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے خواجہ مہیند جیستی رحمت اللہ کے بارے میں کچھ ریپورٹر نے اپنی طرف سے بولا بعد میں سنا گیا کہ معافی بھی مانگ لی اور کرونا کے حوالے سے بھی جو ہم کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر موجود ہے میں ان سے جاننا چاہتے ہیں سر آپ کا نام نام تو اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں ہندوستان کا رہنے والا ایک بھارتواسی یہی کہ ہوں کہ میں انسان ہوں کیونکہ کئی بار ہم جب اس طرح کی چینل پر آتے ہیں یا کوئی بلکل جب ہم صحیح بات کہتے ہیں اور اس کا کوئی میسیوز کرتا ہے تو وہ نام سے جوڑ کر بہت ساری چیزوں کو کمیونیٹی سے یا بہت ساری چیزوں سے جوڑ دیتا ہے اس لیے میں بھارتواسی اور انسان ہوں ویسے میرا نام علیہ آس ہے یہ جو بھی حالات چلنا ہے سلسلے میں آپ تھوڑا سا بتائیں ہاں اس پہ تو میں بہت ہی نندہ کرتا ہوں کہ یہ بڑی اس کی بات ہے کہ سن 1962 میں جو ہوا سو ہوا لیکن اس کے بعد ابھی تلق اتنی سرکاریں آئیں اتنے ہمارے پردان مندری آئے لیکن یہ کنڈیشن آج تک نہیں ہے جو کہ آج نوبت آگئی ہے کہ وہاں سے بھی اتنی فوجیں اتر گئی ہیں اور ادھر سے بھی یہ راؤنڈ لگا رہے تھے تقریباً اور اسی دوران جو یہ میں گولے بھلے نہ چلی ہوں لیکن آپ بیس فوجوں کا مرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے میں پردان مندری جیسے کہ وہ اس بات کو بہت سیریس ہی لیں کیونکہ بیس فوجی ہمارے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں جو آج انہوں نے ہمارے فوجوں پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے فوجوں کو بلکہ شہید کر دیا ہے یہ چیز بلکل بردان کے قابل نہیں ہے اور ہمارے پردان مندری جیسے کو بہت سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ ان کی دوبارہ اس طرح کی کوئی ہمت نہ ہو جیسے ابھی ایک ریپورٹر صاحب نے کہا خواجہ مہیندین چشتی رحمد کے بارے میں کہا اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ یہ ہمارے امیش دیوگن ہیں امیش دیوگن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا ایک ڈیبیٹ کے اندر اور میں ورڈ استعمال نہیں کروں گا بہت بہا ہے والا ورڈ انہوں نے مہیندین چشتی ساپ کے لیے جو یوز کر رہا تھا وہ ان کو شعبہ نہیں دیتا امیش دیوگن جی جو جس چینل پر بیٹھے ہیں اور جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں جو ان کی پریسٹیج اور امیج ہے میں ان سے کہوں گا کہ جو چینل اور میڈیا ہے یہ چوتا اسطم ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اہمیت ویلیو ایبل سیٹ پر آپ بیٹھے ہو تو آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا شعبہ نہیں دیتا اور میں نے وہ دیکھی تھی جس میں آپ نے دھرم کنوٹ کو لے کے وہ جس چیز بہت سے وہ ڈیبیٹ چل لی تھی بہت ساری چیزوں میں آپ نے کمپیر کر دیا ٹرم سے اور بہت سارے پردھان منتریوں سے میں نام نہیں لوں گا تو امیش دیوگن جی ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو مہیندین چشتی جی جی تھے وہ سوفی اور سنتوں میں گنتی تھی اور آپ ان کو کمپیر کس سے کر رہا ہو کہ پڑھو گے تو وہ سوفی سنت جنگلوں میں رہنے والے پانی پر گزارہ کرنے والے اس طرح کے لوگ تھے تو یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا آپ کو بینہ سوچے سمجھے اس طرح بلکل نہیں بولنا چاہیے اور آپ کا چینل یہ جہاں انٹرنیشنل لوگ بڑے اس سے دیکھتے ہیں آپ کا کچھ بھی بولا ہوا کیا اس کا اثر لے گا کیا غلے گا یہ آپ کو بہت سو سمجھ کے بولنا چاہیے اور ایک چیز اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں امیج دیوگنگی آپ بیس سکنڈ دے تو بیس سکنڈ میں آپ کوئی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ڈیبیٹ سے ہٹ کر اس ٹوپک پہ کر رہو تو اس ڈیبیٹ سے ہٹ کر اس ٹوپک پہ بات کریں تب آپ کو میرا جیسا انسان بھی شاید سمجھا سکتا ہے کہ مہیندوین چشتی صاحب کون تھے اور ٹرم صاحب کون ہے اور ان کو کمپیر نہیں کیا سکتا وہ فقیری لائن کے لوگ تھے یہ سہولیتیں دیکھو ان کی عیش و آرام کی زندگی ہیں وائٹ ہاؤس کا مطلب میں گنتی بھی نہیں ہوں آپ کو خود ہی پتہ ہوگا کہ ایک امریکہ کا پردان منتری کو کتنے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا وہ دھوپوں میں جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ آتے آتے پھر یہاں اس طرح بسے تو میں بہت زیادہ لمحہ اس میں نہ جا کے یہ ہوں کہ آپ کو بہت سو سمجھ کے بولنا چاہیے اور جب آپ چینل پر بات کریں تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ ایک ہی چیز کے لیے جیسا آپ نے سیدھا سا بول دیا تو یہ بہت ہی غلط ہے بہت ٹھیس پہنچتی ہے کمیونٹی کو جب آپ ایک سوفی سندھ کے لیے بھی ایسا بول دیتے ہیں کمیونٹی ایک نہیں ہوں وہاں تو ہندو مسلمان سبھی جاتے ہیں سارے جو ہیں وہ تاتل عقیدان منت پوری دنیا یہ چیز کو سوچنی چاہیے انہیں شاید یہ نہیں پتا ہوگا کیونکہ اگر وہ وہاں جا کے دیکھیں کبھی وہاں پہ وہ جائیں مہینی دنچشتی صاحب کے مزار پہ وہ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ سبھی کمیونٹی کے ہیں سردار بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں یہ امیش دیوگن جی کو شاید یہ نہیں پتا تھا اسی لئے انہوں نے یہ بات کہہ دی اگر انہوں نے پتا ہوتا ہے تو شاید وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں کرونا کے حوالے سے بھی جو چل رہا ہے ہماری ہندوستان کے پوری دنیا جوجہ رہے اس بارے میں دو بات ہیں دیکھیں میں آپ کے ایسٹی چینل کا بہت آباری ہوں کہ آپ کرونا کا بلکہ پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن میں اصل چیز بتا دوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ماسک ہے اور میں چوبیس گھنٹے ہیں صرف گھر میں سے بھی نکلتا ہوں فوراں گلی میں بھی اور لوگوں کو بھی میں میں اس چیز کے لئے بریفنگ کرتا ہوں کہ ماسک کو بلکل نہ اٹھائیں کیونکہ جس طرح سے یہ سپریڈ پھیل رہا ہے اور بہت علاقوں کے اندر گلیوں کے اندر بہت سپریڈ سے پھیل رہا ہے تو ماسک بہت ضروری ہے اس ماسک کو الگائیں میں نے صرف اس لئے اٹھا دیا کہ تھوڑا سا آوائز جو ہے وائیبریشن میں آجاتی ہے میں ابھی اس کے فوراں بریفنگ ختم ہوتی میں اس کو فوراں لگا لوں گا اور جس طرح سے ہماری گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہے لیکن بہت ساری ایک کمیاں ایسی لگتی ہیں جو پبلک میں کئی نیک ہے حراسمنٹ ہے اور اس چیز کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے جسے امیشہ نے اب میٹنگ کریا آکے ایلن جی پی ہسپٹل میں ان کو اس ٹوپک پر بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی حالانکہ آج ڈیٹ سترہ ہے تو انہوں نے ابھی دو دن پہلے میٹنگ کری ہے اور اپنے ہینڈ آور میں بہت ساری چیزیں لیے تو امیشہ جی کو آہانکہ آج تیر مہینے ہو چکے لیکن ان کو بہت پہلے سے سیرس ہونا چاہیے تھا اور یہ میٹنگ ان کو کیونکہ ایلن جی پی بہت بڑا ہسپٹل ہے اور سٹارٹنگ میں اس کو کوویڈ نائنٹین منا دیئے گیا تھا تو ان کو بہت پہلے لینا چاہیے تھا اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ چلیے جو ٹائمگ جیسا گزرا لیکن آگے کے لیے جنتہ کے لیے بھی اور کرونا مریضوں کے لیے بھی وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کریں تاکہ لوگ اور ہمارا ہندوستان جلدی سے جلدی سکون کی زندگی کی جیسے گئے دیکھیں انہوں نے کتنی مقتصر اور کتنی جامع بات کہی ہے کہ جو کرونا سے لوگ جہو جھ رہا ہے ہمارا ہندوستان ہندوستان کیا پوری دنیا جونری ہے ماسک کا استعمال کریں سنیٹائزر کا استعمال کریں دوری بنا کر رکھیں رہی جوانوں کی بات تو ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہمیں بھی اس بات کا دکھ ہے اور اس بارے میں پردان منتری جی کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی نیتی بنانے چاہیے پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں جو سوفی سنتوں کی بات ہے تو سوفی سنتوں کی بات چاہتے ہیں وہ ہندو ہو مسلمان ہو سوفی سنت کے ہاں ہندو مسلمان کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اس بات کو کہا ان کے خواجہ صاحب کے جو عقیدت مند ہے وہ ہندو مسلمان سی کسائی بلکہ پوری دنیا ہر مذہب کے لوگ ان کو مانتا ہے اور اگر امیج جی ایک دفعہ وہاں جائیں گے تو میری امید میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بار بار وہاں جانا پسند کریں موسیقی